بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامیہ جماعت حفظم اور اس کا باب دوم سبق نمبر دو اشاریہ تین جو آسمانی کتابوں پر مشتمل ہے اس کے لیکچر نمبر تین میں خوش آمدید عزیز طلبہ اکرام آج کے جو حاصلات تعلوم ہیں کہ یہ سمجھ سکیں کہ قرآن مجید ہی اللہ تعالیٰ کی وہ واحد اور آخری کتاب ہے جو ہر قسم کی تحریف سے محفوظ ہے حاصلات تعلوم بھی یہی ہے اور صلاحیت بھی یہی ہے تو آج کے لیکچر میں ہم قرآن مجید پر ایمان اور اس کی حفاظت کے بارے میں بات کریں گے عزیز طلبہ سبق سے پہلے آپ کے پاس دو تین سوالات ہیں کہ آپ قرآن کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ کو قرآن کے بارے میں کتنا کچھ معلوم ہے نمبر ایک آپ نے اس کا جواب دینا ہے نمبر دو قرآن مجید کو آسمانی کتابوں میں منفرد کیوں سمجھا جاتا ہے دوسرا سوال اور تیسرا سوال کہ آپ کے خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ کہ جلدی سے کمرہ جماعت میں ان سوالات کے جوابات معلوم کریں پھر ہم چلتے ہیں بقیہ لیکچر کی طرف عزیز طلبہ یقیناً آپ نے بڑے ہی اچھے انداز میں ان سوالات کے جوابات جو کہ آپ پچھلی کلاسوں میں پڑھ کے آ چکے ہیں ان کے جوابات دیئے ہوں گے اب ہم چلتے ہیں سبق کے تعارف کی طرف آج کے سبق میں ہم قرآن مجید کی انفرادیت کو سمجھیں گے اسلام میں قرآن کی اہمیت کو سمجھیں گے قرآن کی ساخت کا جائزہ لیں گے تو یہ تین چیزیں انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم مکمل کریں گے سب سے پہلے قرآن مجید کا نزول اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا آخری عثمانی کتاب جس کے بعد کوئی الہامات نہیں ہے کوئی الہامی کتاب نازل نہیں ہونی نمبر تین تیس حصوں اور چودہ صورتوں پر یہ ایک سو چودہ صورتوں پر یہ مشتمل صورت ہے قرآن مجید ہے اس میں تیس پارے ہیں اور ایک سو چودہ صورتیں ہیں تو یہ قرآن مجید کا ایک مختصر جائزہ ہے اس کے لئے صورتوں کی درجہ بندی صورتوں کو مکی اور مدنی اعتبار سے تقسیم کیا گیا مکی صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں ہجرت کے بعد جو ہیں وہ مدنی صورتیں نازل ہوئیں یہاں طالبہ یہ غلطی کرتے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے کہ مکی صورتیں کون سی اور مدنی کون سی ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جو مکہ میں نازل ہونے والی وہ مکی ہیں اور مدینہ میں نازل ہونے والی وہ مدنی ہیں تو یاد رکھیں پیمانہ جگہ نہیں ہے پیمانہ وقت ہے ہجرت ہے ہجرت سے پہلے کی جو وہی ہے وہ مکی کہلاتی ہے اور ان کو مکی صورتیں کہا جاتے ہیں جبکہ ہجرت کے بعد جو نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں حالانکہ قرآن مجید صرف کیا مکہ اور مدینہ میں ہی نازل ہوا اس طرح کچھ حصہ شام یا بسرہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سفر پہ جاتے تو جس سفر یا جس جگہ پہ وہ صورت نازل ہوتی اس کا مطلب وہ یا تو شامی بن جاتی یا بسری بن جاتی تو اس نہ تو ہر جگہ کے اعتبار سے اتنی صورتیں بن جاتی اس لئے علماء نے دو پیمانہ ایک ہی پیمانہ رکھا اور اس میں تقسیم دو کی اور یہ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم ہے کہ مکی جو ہجرت سے پہلے اور مدنی جو ہجرت کے بعد قرآن مجید اور دیگر آسمانی کتابوں کے درمیان فرق کیا ہے کہ قرآن ہر زمانے اور تمام لوگوں کے لئے ہے اس میں نہ تو زمانے کی قید ہے اور نہ ہی امت کی قید ہے نمبر دو قرآن مجید قیامت تک مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے نمبر تین دوسری آسمانی کتابیں مخصوص وقات اور لوگوں کے لئے خاص تھی کہ بن اسرائیل میں اگر ایک کتاب ایک قوم کے لئے تو وہ دوسری قوم اس سے ہدایت نہیں لے سکتی جبکہ قرآن مجید کے لئے نہ تو لوگوں کی قید ہے نہ ہی وقت کی قید ہے عزیز طلبہ قرآن مجید کی حفاظت قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے نزول کے بعد قرآن مجید میں کوئی ابھی تک تبدیلی نہیں ہوئی اور قیامت تک انشاءاللہ اس میں کوئی تبدیلی ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے دوسری آسمانی کتابوں سے موازنہ جن میں تبدیلی کی گئی ہے ظاہر سی بات ہے کہ آج وہ آپ کے سامنے ہے قرآن مجید کا اگر آپ نے موازنہ کرنا ہو دنیا کے ساتھ خطوں سے بھی اگر آپ ایک ایک قرآن مجید کا نسخہ لیں اور ایک ایک کاریے قرآن کی جو وہ تلاوت کو دیکھیں تو آپ کو اس میں کوئی فرق نہیں نظر آئے گا جبکہ اگر آپ دوسری دیگر آسمانی کتابیں یا جو کہلیں کہ دین کے تبار سے جو مذہبی کتابیں آپ پاکستان سے لیں یا انڈیا لس سے لیں یا کوئی اور ممالک سے لیں تو آپ کو ہر کتاب میں کہیں نہ کہیں تبدیلی جو وہ نظر آئے گی رہنمائی میں قرآن کا کردار کیا ہے انسانیت کے لئے مکمل رہنمائی کا ذریعہ قرآن مجید ہے زندگی کے تمام پہلوں پر روشنی ڈالتا ہے قرآن مجید روحانی اور اخلاقی ترقی کو یقینی بناتا ہے عدیس طلبہ قرآن مجید پر ایمان لانے کی اہمیت نجات کے لئے قرآن مجید پر ایمان لانا ضروری ہے اگر اس پر ہم ایمان نہیں لے کے آئے تو یقینا ہماری نجات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی قرآن مجید کی پیروی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہے قرآن صحیح اور غلط کا حتمی میار ہے کہ جو چیز آپ کے لئے جائز ہے ٹھیک ہے درست ہے وہ قرآن مجید نے بتا دی اور قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ہم نے کچھ محکم آیتیں بھی نازل کی ہیں کچھ واضح بھی ہیں یعنی کہ مشتبے بھی ہیں کچھ اور کچھ درمیان میں حلال اور حرام کے درمیان ایک مشتبے راستہ ہے جن لوگوں کے دل میں کجی ہوتی ہے وہ ان مشتبے راستوں کو چنتے ہیں جبکہ اہل ایمان کیا کرتے ہیں واضح آیات کا چناؤ کرتے ہیں قرآن مجید کی منفرد خصوصیات وہی کے بعد سے گیا تبدیل شدہ مطن ہے پساحت اور بلاغت اور لسانی کمال اس میں موجود ہے زندگی کی تمام پہلوں کو خلاصہ کلام یہ ہے آج کے لیکچر کا کہ قرآن آخری اور غیر تبدیل شدہ آسمانی کتاب ہے یہ تمام انسانیت کے لئے مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے روحانی کامیابی کے لئے قرآن پر یقین ضروری ہے تو یہ آج کے لیکچر میں ہم نے ان چیزوں کو مکمل کیا عزیز طلبہ سبق کی روشنی میں اب آپ کے لئے ایک سرگرمی ہے اس بات پر تبادلیں خیال کریں کہ قرآن کے ہدایت کو جدید زندگی میں کیسے لحقوق کیا جا سکتا ہے تو میں سعادہ اکرام سے گدارش کروں گا کہ جلدی سے کمرہ جماعت میں سرگرمی کو مکمل کروائیں پھر ہم چلتے ہیں بقیہ لیکچر کی طرف عزیز طلبہ یقین انہ آپ نے بڑے ہی اچھے انداز میں سرگرمی کو مکمل کیا ہوگا اب آپ کے لئے گھر کا کام ہے کہ زندگی میں قرآن کی اہمیت پر ایک مختصر مضمون لکھیں اپنی روز مرہ زندگی سے مثالیں فراہم کریں اگلی کلاس میں مضمون جمع کروائیں اعادہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت ہم نے پڑا قرآن مجید کا کردار اور قرآن مجید کی ترتیب یہ تین چیزیں آج کے لیکچر میں ہم نے مکمل کی ہیں تو اختتام یہ کہ آج ہم نے قرآن مجید کی حفاظت کو سمجھا انشاءاللہ کل ہم قرآن مجید کی خصوصیات کو سمجھیں گے لیکچر کے آخر میں آپ کے لئے لیسن پلین اور ورکشیٹ ہے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس سے مزید استفادہ کرنا ہے تو ملتے ہیں آگلے لیکچر میں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ